جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ کورس صرف ایک ٹیکنیکل کورس نہیں ہے یہ بلکہ ڈیشٹر مارکٹنگ کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے اور مارکٹنگ جہاں جا رہی ہے وہ بیسیکلی گرو کرتے کرتے انبونڈ مارکٹنگ یہ طرف جاتی جا رہی ہے انبونڈ مارکٹنگ بیسیکلی کیا ہے انبونڈ مارکٹنگ ایک نئی میتھڈالوجی ہے جو ڈیجیٹل کے آنے کے بعد بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور اس میتھڈالوجی میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو پش کریں یعنی کہ آپ ان کو میسیج زبدستی دکھائیں جیسے کہ ٹی وی یا اخبار میں ہوتا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں یا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یوزر خود دھونڈتا ہوا اپنی نیڈ یا وانٹ کی تلاش کرتا ہوا آپ تک آئے اور آپ اس کو ایڈریس کریں اس کی نیڈ اور وانٹ کو ایڈریس کریں اس کو ویلیو پروائیٹ کریں اور اگر اس کا دل کرے گا تو پھر وہ آپ سے بائے کرے گا سو گویا ہے اس میں بیسیکلی ٹرسٹ ون کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر آپ ٹ دیجیٹل میں اس کے لیے ڈیفرنٹ میتھڈز آویلیبل ہیں اب جس کے تحت آپ ان کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا آپ کو وہ کتنے ان میں سے انٹرسٹیڈ ہیں اور کتنے لوگ آگے جا رہے ہیں کتنے لوگ نہیں جا رہے ہیں تاکہ جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا آویلیبل ہو آپ کی سیز ٹیم ان تک پہنچ سکے اور ان کے مطابق یا جس سٹیج پہ وہ ہیں اس کے مطابق ان سے بات کر سکیں کہ آپ کو کیا ای ہیلپ کر سکیں گے اور اس طرح سے وہ انبونڈ مارکٹنگ بجائے اس کے کہ آپ زبر سی ان کو کچھ بیچیں وہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے آپ اپنی مارکٹنگ وہ پوری کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایسی او کا ایک بہت ایمپورنٹ رول ہے انبونڈ مارکٹنگ میں گویا ہمارا انبونڈ مارکٹنگ کا کورس نہیں ہے نہ ہی ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایسی او آگے چل کے کہاں پر ایک بڑی پکچر میں کہاں فٹ بیٹھتی ہے جو کہ انبونڈ مارکٹنگ کہلاتی ہے تو انبونڈ مارکٹنگ میں بیسیکلی چار بڑے پروسیس ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ انبونڈ مارکٹنگ میں چار بڑی سٹیجیز ہیں اس سے ایک اور سٹیج میں کاؤنٹ کرتا ہوں وہ پلیننگ کی سٹیج ہے لیکن پروسیس میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی تو آپ کو ان سٹیجز کے لیے پلیننگ کرنی پڑتی ہے لیکن پلیننگ کرنے کے بعد یہ چار سٹیجیز کیا ہیں تو سب سے پہلی ایٹریکٹ ایٹریکٹ سٹیج کیا ہوتی ہے اس سے اسٹیج میں لوگ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ دھونڈ رہے ہیں آپ کو یا آپ کی پروڈکٹ کو ان کی کوئی نا کی پرابلمز ہوں گی ان کی کوئی نا کی نیڈ اور وانٹ ہوگی تو آپ ان کو اٹریکٹ کریں وہ جاتے ہیں وہ گوگل میں جا کے سرچ کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس سرچ کا جواب ہونا چاہیے اگر وہ سوال لکھ رہے ہیں تو آپ پر جواب ہونا چاہیے اگر وہ کچھ سرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پر پڑی ہوئی ہونی چاہیے پھر یہ کانٹنٹ بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ پہلے لوگوں کو اٹریکٹ کریں اس کے بعد آپ ان کو کنورٹ کریں کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس چل کر آئیں گے جو آپ کو بالکل نہیں جانتے تھے اب وہ آپ کو جان گئے ہیں اب انہیں کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے ان کا ای میل ایڈریس لیں گے آپ کسی نہ کسی طرح سے ان کو کنونس کریں گے کہ وہ آپ کو اپنا ای میل ایڈریس یا اپنا نمبر یا نام چھوڑ کے جائیں اور وہ ڈیٹا جب آپ ٹول میں ڈالتے ہیں تو وہ ٹریکنگ شروع کر دیتا ہے کہ ہم نے کون سا بندہ کس وقت آیا اس نے کون کون سے پیجز براوز کیا اس نے کون کون سی ای میلیں اوپن کیا اور اس نے کہاں کہاں سے آپ کے سوشل مڈیا پر ایک سٹیٹس کو لائک کیا اور اس کے بعد کہاں سے آپ کو چھوڑ کے چلا گیا تو یہ جو ڈیٹا اویلیبل ہو جاتا ہے انبون مارکننگ ٹولز کے ذریعے اس کے ذریعے آپ کی مارکننگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے پھر آگے ایک سٹیج ہے کلوز کی جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ ایک بندہ بار بار آکے آپ کے ایک پیج پڑھ رہا ہے وہ آپ کی پرڈک کے بارے میں جان رہا ہے وہ دوسری پیجز دیکھ رہا ہے وہ بلوکس پڑھ رہا ہے وہ آپ کے سوشل مڈیا پر آپ کو فالو کر رہا ہے تو یہ ڈیٹا بڑا ہیلپفول ہوتا ہے سیلز ٹیم کے لیے کہ وہ جا کے ان لوگوں سے پہلے بات کرتی ہیں اب نورمل ہی ہوتا کیا ہے کہ مارکننگ میں ہم جب ایک چیز بیچ لیتے ہیں تو ہم مارکننگ پر اسیس روک دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے انور مارکننگ یہ کہتی ہے کہ آپ پروسس مت رکھیں آپ بیسیکلی جو آپ کے آلیڈی کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی کانٹینٹ کریٹ کریں اور ان کو مزید ہیلپ کریں ان کی پرادکٹ میں وہ آپ کے ہیلپ ٹیٹوریلز ہو سکتے ہیں آپ کے ایونٹس ہو سکتے ہیں کانٹینٹ آپ کیریٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کو اپنا برینڈ ایمبیسٹر بنائیں برینڈ ایمبیسٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے اتنے خوش ہوں کہ وہ آپ کا برینڈ دوسروں تک لے کے جائیں جب بھی وہ کوئی بات کریں آپ کے پروڈکٹ سے لیٹیڈ کوئی بھی بات کریں وہ آپ کا نام بتائیں اور وہ آپ کے پرموٹرز بن جائیں اور وہ آپ کو خوش سیل کریں ریفیل مارکننگ کا کانسیپ بھی ایدھر سے ہی نکلایا تو بیسیکلی یہ تب ہوگا جب وہ آپ سے خوش ہوں گے اور ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو انوارڈ مارکننگ کا پروسس انڈرسینڈ کرنا ضروری ہے لیکن اگین یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اگر آپ مزید چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں صرف اس میں ہم نے ایس سی او کہاں پر فیٹ بیٹس تھی ہے میں وہ آپ کو چیزیں اگلے ٹاپک میں کلیئر کروں گا